بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نِسْتَعِيم نصیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ روزانہ نصیم صبح کے نام سے نصیم صبح کا پیغام کے نام سے ہمارا یہ ایک درس آتا ہے جو فجر کے تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے ہماری مقامی فجر کے نام سے بات کر رہا ہوں اور اس میں عام طور پر اصلاح کی باتیں دروشیف کی فضیلت اس کی اہمیت اس کی افادیت اس کی ضرورت اور اس سے کیا کیا امت نے حاصل کیا یا کیا کیا آپ حاصل کر سکتے ہیں اس قسم کی باتیں اس کے ذریعے سے ہم آف حضرات تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کا فضل ہے الحمدللہ کہ بہت سارے لوگ اس کے ذریعے سے دروشیف پڑھنے والے بن رہے ہیں دروشیف کی افادیات ان کو مل رہی ہیں اللہ کا یہ احسان ہے یہ فضل ہے اللہ کے خصوصی کرم کی بات ہے اس لیے ہم آپ سے اس کے سلسلے میں یہ درخواست کیا کرتے ہیں کہ اس کو جہاں آپ خود روزانہ احتمام سے درس سمجھ کر ایک سبق سمجھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے سب اہل خانہ اور اپنے بچوں کے درمیان میں بیٹھ کر دیکھیں وہیں ساتھ ہی ساتھ امت کے دوسرے افراد تک بھی اس کو پہنچایا کریں کہ چونکہ اس میں خالص دین کی باتیں اور نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں کار آمد باتیں ہوتی ہیں بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس میں ان تک نفع کی بات کو پہنچنے میں آپ معاون ہونے کی بنیاد پر آپ کے لیے یہ بہترین اور آلہ ترین صدقہ چاریہ ہو سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جہاں دیکھتے ہیں آپ تو آپ اس سے اپنے بچوں اور اپنے دوسرے اہل خانہ کو محروم نہ رکھیں اور جب آپ اپنے اہل خانہ کے لیے اس قدر فکر بند ہیں کہ ان کو اس درس کو دکھانے کے ذریعے سے ان کو چاہتے ہیں آپ کے یہ اصلاح کی باتوں پر آ جائے ہیں تو آپ اپنے متعلقین اور امت کے دوسرے افراد کے متعلق بھی غفلت نہیں برسکتے کہ ان کی بھی ذمہ داریاں کہیں نہ کہیں آپ کی سے وابستہ ہو سکتی ہیں تو ان تک بھی یہ پیغام آپ کے واسطے سے پہنچنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوں اللہ کرے ایسا ہو سکے بزرگو ایک سوال بہت بار آتا ہے میرے پاس آج میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالا چاہتا ہوں جو لوگ دروشیف میں ترقی کرنے لگ جاتے ہیں یا دروشیف کے ان کو عادت بن جاتی ہے بعض مبتدی لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ مراقبے کی شکل میں پڑھو یا یہ کہ مراقبہ بھی ساتھ ہمیں کرو اب یہ سوال جانے کیوں بار بار آتا ہے کہ مراقبہ کیسے کریں مراقبہ کیا ہے مراقبہ تو ہمیں بہت بار اس بات کو بتایا ہے انفرادی طور پر بھی بتاتے رہتے ہیں اور یہاں اجتماعی طور پر بھی آپ حضرات تک اس بات کو پہنچاتے رہے ہیں کہ ہم جو مراقبے کا ذکر کرتے ہیں دروشیف میں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ مراقبے کی شکل میں پڑھو اس کی ہمارے یہاں ایک خاص ترتیب ہے جو ہمیں ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملی یہ مراقبے کی ترتیب حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملی دروش شریف کی جو تعداد اور اس کے سیغے وغیرہ وہ سب کی مطالق آپ جانتے ہیں اس کی کیا وضاحت ہے اور وہ کس طرح سے ہمیں ملا اللہ کے فضل سے لیکن یہ مراقبے کی ترتیب ہمیں ہمارے شیخ و مرشد رحمت اللہ علیہ سے ملی اب یہ ترتیب کیا ہے جب آپ دروشیف پڑھیں تو اس خیال اور تصور کے ساتھ پڑھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطحر سے نور نکل رہا ہے بلکہ حضرت نعمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ نور نکل رہا ہے دودھ کی شکل میں اور میرے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے اس خوبصورت تصور کے ساتھ آپ دروشیف پڑھیں ہم اس کو مراقبہ کہتے ہیں اچھا جن لوگوں کو اس میں کمال پہنچ ہو جاتا ہے جن لوگوں کو اس میں دل جمع ہونے لگتی ہے جو اس میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کو ہم انفرادی طور پر پھر آگے کی باتیں بتاتے ہیں کہ پھر وہ باتیں آگے کی ہو گئیں اور وہ میرے خیال سے یہاں بتانا زیادہ ٹھیک نہیں مجھے لگتا تو پھر ان کو ہم انفرادی طور پر بتاتے ہیں جو لوگ انفرادی طور پر رابطہ کرتے ہیں لیکن وہ ابتدائی لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں وہ تو اس کے لیے تو کچھ ذرا پختاکار آدمی چاہیے ہوا پرانا ہو گیا ہو جس کو اس والے تصور اور اس والے مراقبے پر جس کو اچھے سے دھیان جم گیا ہو پھر وہ بات تو اس کے لیے ہوتی ہے چلیے اگر ہم کبھی کہتے ہیں کہ مراقبہ کریں رابطہ دی کو کہتے ہیں نئے لوگوں کو کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ مراقبے کی شکل میں پڑھنے تو یہ ترتیب مراد ہوتی ہے اچھے اس کے علاوہ ایک بات اور عرض کرتا ہوں جب آپ دروشیف پڑھا کریں تو اس خیال کو ذہن میں بٹھایا کریں کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے جو میں نے بات بتائی نور نکل رہا ہے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کا اپس میں بڑا جوڑ ہے جب نور نکل رہا ہے کہ تصور آپ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہی تو یہ تصور کر رہے ہیں کہ نور جاری ہو رہا ہے قلب اتھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میرے قلب میں میرے سینے میں میرے دل میں داخل ہو رہا ہے تو گویا کہ آپ پہلے ہی سے اس کے تصور میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم و شان میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں ایک بہت اہم بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں عظیم و شان میں بیٹھیں گے تو آپ کا کیسا احترام ہوگا آپ کس طرح کے احترام سے ہوں گے کیسے عدب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں بیٹھنا چاہیں گے اور کس طرح سے باوضو ہو کر نبی علیہ السلام کے حضور میں بیٹھیں گے ہے نائے بار کہ آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ بے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھیں کہ آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ بیٹھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اور آپ غافل ہو ادھر 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 کہ آپ اس کو بے عدبی تصور نہیں کریں گے کریں گے نا اس لیے یہ جو ہم پانسو مرتبہ دروشی فیش آباد بتاتے ہیں اس میں ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام احتمام کو بروے کار لاکر پڑھیں جو احتمام اس وقت میں بندے کو کرنے کا تصور اور خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا یا بیٹھوں تو میں کتنے عدب سے بیٹھوں کتنے احترام سے بیٹھوں کتنی تعظیم کو دل میں لے کر بیٹھوں کتنی توجہ لے کر بیٹھوں کتنی احتمام سے بیٹھوں بس وہ سارے احتمام کو آپ یہاں اپنے دروش شریف میں جمع کر لیجئے میرے خیال سے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں لیکن پھر میں اپنی بات کو دھو رہا ہوں ہر وقت اسی احتمام کے ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں ہے اگر آپ مرد ہیں تو آپ کے لئے پان سو کام ہیں آپ خاتون ہیں تو آپ کے لئے گھر کے بہت سارے کام ہیں اگر آپ ہر وقت مسلح بچھا کر اور اسی تصور کے اندر مستغرق ہو گئے اور اسی تصور کے ساتھ آپ نے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا تو یقینا یہ چیز آپ کے لئے ممکن نہیں ہے یہ چیز ممکن نہیں ہے اب چونکہ ہر وقت یہ چیز ممکن نہیں ہے اس لئے کم سے کم پان سو مرتبہ کا جو یہ عشابات کا عمل ہے یہ مختصر عمل ہے کم سے کم اس میں تو اس احتمام کو کر لیں کیونکہ ہر وقت ممکن نہیں ہے تو جتنا ممکن ہو انسان وہ تو کر لے اور ہر وقت کرنے کی فکر بھی مت کیجئے گا کیونکہ اسلام نے آپ کو خالص گوشہ نشین نہیں بنا دیا ہے بلکہ آپ کے دن میں بہت سارے اور بھی کام لگائے ہیں حقوق بھی ہیں بیوی کے بچوں کے شوہر کے ساس کے سسر کے سسرال والوں کے مائی کے والوں کے اپنے کاروبار کے کاروبار سے متعلقین کے آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس سب کے اس کے بھی تقاضے ہیں آپ کے دن میں اس لئے ہر وقت آپ مسلح پر سر لٹکا کر بیٹھ جائے یہ مطلوب نہیں ہے اور آپ ایسا کریں گے بھی نہیں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ خود ذمہ دار ہیں ہم نے آپ کو ہر وقت کے مراقبے میں نہیں بٹھایا اب یہ جو بات ہے پانسو مرتبہ والی بات اگر مان لیجئے کوئی شخص ایسے ہمیں سن رہے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بچارے وہ کہتے ہیں ہم اشابات نہیں پرسکتے ہیں ہماری ڈیوٹی ٹائم ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیوٹی ٹائم ہے اور ہم اس وقت میں نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جس وقت بھی کر رہے ہیں کم سے کم یہ پانسو کے عدد میں تو آپ اس طرح سے مراقبے کو لازم پکڑ دیں اس کے بعد میں بھی اگر اللہ رب العزت کی آپ کو توفیق ہے آپ دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جتنا بھی آپ کے باس وقت ہے پھر اس کے علاوہ بھی آپ تھوڑا سا مراقبہ ضرور کر لیا کریں اس کی کوشش کریں اور اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ کا دروشی ختم ہوا اور آپ ابھی مراقبے میں گھٹ جائیں وہ آپ کی سہولت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اسی وقت میں آپ مراقبہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا کیونکہ پہلے سے ایک موسم بنا ہوا ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے آپ کی طبیعت جمع ہوئی ہے تو آپ کے لئے بڑی آسانی رہی ہے لیکن اگر اس وقت میں آپ کے لئے ممکن نہیں ہے وقت نہیں ہے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے آپ تھک گئے ہیں بیٹھے ہوئے کچھ بھی مسئلہ ہے تو جب آپ کو ممکن ہو اس وقت کر لیں اور مراقبے میں پہلے ہی آپ ایک مقررہ حیت پر بیٹھ جائیں جیسے بھی آپ کو سہولت ہے آپ جیسے بھی سہولت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اپنی صحت کا خیال لگتے ہوئے کوئی ہر آدمی کے صحت الگ ہوتی ہے کوئی جوان سن رہا ہے تو کوئی بزرگ سن رہا ہے اب بزرگ وہ حیتیں تو اختیار نہیں کر پاتے جو بیچارے جو جو جوان کر لیتے ہیں تو آپ اپنی آسانی کے ساتھ بیٹھ جائیں ایک بار جیسے بھی آپ کو آسانی ہوتی ہے ایسے بیٹھ جائیں تاکہ بیچ میں آپ کو اپنی حیتیں تبدیل نہ کر نہیں پڑھیں اس سے ڈسٹرپ ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے آپ تصور جمع لیں جس طرح سے ہم نے بتایا ہے اس درمیان میں آپ مزید دروشی پڑھتے رہیں یہ بھی ممکن ہے آپ درود نظر کرم پڑھیں یہ بھی ممکن ہے علاوہ کی بتا رہا ہوں میں جو درود امی کے علاوہ کی بتا رہا ہوں اس وقت میں آپ دروشی پڑھتے رہیں یہ بہت اچھا ہے کھالی نہیں بیٹھنا ہے اور اگر اسی درمیان میں کچھ نہ کچھ درود نظر کرم پڑھیں تو یہ بھی بہت آتا ہے اس کے بڑے نتائج ہیں اب اگر میں ایک چیز کی تعریف کر رہا ہوں تو دوسرے چیز کی نفی نہیں کر رہا ہوں یہ دھیان رہے ذرا اگر میں نے درود نظر کرم کے لیے ایسے الفاظ کہے ہیں تو کسی دوسرے سیغے یا درود امی کے سلسلے میں میں نے نفی کے الفاظ ہرگز بھی نہیں کہے ہیں یہ بات ذہن میں رہے درود امی اپنی جگہ درود نظر کرم اپنی جگہ درود ابراہیم اپنی جگہ ہر ایک کا اپنی جگہ مزا ہے ہر ایک کا لطف اپنی جگہ ہے ہر ایک کی افادیات اپنی جگہ ہیں اور مطلقاً اگر درود شیف کی بات کی جائے تو درود شیف تو بس ایک خزانہ ہے بس ایک اتنا بڑا خزانہ جس کو میں پوری زندگی بیان کرتا رہا اور مجھ جیسے کروڑوں لوگ بیان کرتے رہے ہیں اور تھکے نہ اور پوری زندگی بیان کرتے رہے ہیں تب بھی اس کا ایک شوشہ ہی ایک نقطہ ہی اگر بیان کر گئے تو بڑی بات ہوگی یقیناً نہیں کر سکے ترود شیف اتنا بڑا خزانہ ہے اس لئے میرے عزیزو پوری یکسوئی ہم تو کہتے ہیں نا بار بار یکسوئی کا احتوان کریں یکسوئی سے پہنیں یکسوئی سے پہنیں وہ ہم بے سبب بے وجہ نہیں کہتے ہیں بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے کچھ تو ہے اس میں خزانہ اگر ہم کوئی بات بتا رہے ہیں تو کوئی تو مصلحت ہے اس میں اور جن لوگوں نے بات کو مان لیا ہے اور کیا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اگر ان کے مقدر میں ترقی تھی اللہ کی منظوری تھی تو آج وہ کہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں روحانی لحاظ سے الحمدلہ اس میں ہماری رہنمائی کا کمال نہیں ہے یہ نہیں ہے میری بات کا منشاہ کہنے کا میں آپ کو اپنی ذات سے جوڑنا نہیں چاہتا مجھے اس میں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ میری ذات سے جوڑیں نہ میں آپ کو اپنی ذات سے جوڑنے نہیں بیٹھا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے جوڑ جائیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ جائیں مجھے جانو بھی مت اس کی کوئی مجھے حاجت نہیں ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ میرے کہنے پر اللہ سے جوڑ جائیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ جائیں آپ کے لئے بھی کامیابی اسی میں ہیں میرے لئے بھی کامیابی اسی میں ہیں آپ مجھ سے جڑ گئے میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں میں نے اپنے آپ سے آپ کو جوڑنے کی فکر کی مجھے آپ سے کیا مل سکتا ہے آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں کس ملک میں بیٹھے ہیں لیکن اگر آپ اللہ سے جڑ گئے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے تو آپ میرے لئے سرمایہ ہیں اور آپ اپنے لئے بھی بہت بڑی نعمت ہے خود آپ اپنے لئے نعمت ہے کہ جو بندہ اللہ سے جڑ گیا وہ اللہ کی محبت کے میدان میں اتر گیا اور اللہ کسی کو ضائع نہیں کیا کرتے یہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اس لئے ہمیں دیکھنے والوں سننے والوں ہماری بات کو دوسروں تک پہنچانے والوں میں آپ کو بھی یہ جملہ کہتا ہوں لوگوں کو اپنے دنیاوی مفادات کی بنیاد پر اپنی ذات سے جوڑنے کی فکر ہرگز نہ کیجئے کہ یہ باطل ہے لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کی فکر کی اپنے مفادات دنیاوی کے لئے یہ باطل ہے اور باطل کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی باطل کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی یاد رکھنا باطل کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی آپ اگر کسی کو پہنچا رہے ہیں دروش شیف کا پیغام تو اس میں نیت ضرور کریں کیوں پہنچا رہے ہیں یہ دروش شیف پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا یہ میرے گنگ دائے گا کیوں اپنے عجر کو ضائع کر رہے ہیں وہ ایسی خراب نیت کر گئے آپ کیوں نہیں نیت کرتے کہ یہ بیچارہ دروش شیف پڑھے گا میرے ذریعے سے پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا اس کے مسئلے بھی حل ہوں گے یہ اللہ والا بنے گا اپنے لئے بھی اپنے لئے بھی ثواب جمع کرے گا میرے لئے بھی بائیسے عجر بنے گا اس سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور میرے لئے بھی اللہ اور رسول علیہ السلام کی خوشنودی کا دروازہ کھولے گا یہ تصور یہ خیال یہ نیت یہ بات بہت ضروری ہے اس کو ہلکے میں نہ لیجئے گا آپ جب کسی کو دروش شیف کا پیغام پہنچا رہے ہیں یا دین کی کوئی بھی بات پہنچا رہے ہیں اس میں اپنی نیت کو ٹٹول لیجئے کہیں میں اس بندے کو اپنی ازاز سے تو نہیں جوڑنے کے لیے یہ دین کی بات بتا رہا ہوں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو افسوس سے پھر اگر آپ اس بندے کو اللہ کی رضا کے لیے جوڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر مزدہ ہے آپ کے لیے مبارک ہے آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات کئی بار یہ بات بس کیوں کہہ رہا ہوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم نے دین کا لبادہ اڑھا ہوتا ہے ہم دیکھنے میں دیندار لگ رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر دنیاوی مفادات چھپے ہوئے ہوتے ہیں اگر ایسا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آپ نہ کیجے گا یہ جرم نہ کیجے گا آپ دین کی بات جب لوگوں کو بتائیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتائیں اپنے مفادات کو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے مفادات کو لوگوں کے سامنے اپنی حاجتوں کو بیان ہی نہ کرو اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو اپنے سے مت جوڑو مفادات والی دوستی دیر تک نہیں چلتی اللہ کے لیے ملو اللہ کے لیے بچھڑو انہیں دین کی بات بھی بتا رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے بتاؤ جب آپ کسی کو دین کی بات کہیں کوئی بیان کرنے بیٹھیں علماء بیان کرتے اور بیان صرف علماء ہی نہیں کرتے دین کی بات تو سب ہی بتاتے سب کی ذمہ داری ہے تو اگر آپ کسی کو بھی دین کی بات بتا رہے ہیں یا آپ علم دین ہیں اور آپ علماء اور آپ لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو پہلے اپنی نیت کو تلاش کر لیں کس لیے کر رہے ہیں مجھے جنید جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ جو میں نے پہلے آپ کو کئی بار کہا ہے وہ جملہ سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے وہ جملہ میں کبھی نہیں بھولتا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے یا پھر یہ کہ ذرا فکر کرو کہ کہیں ہمارے اس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہوں گے جنید جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جملہ کہا کرتے تھے سوشل میو جا کے واسطے سے جو بات مجھے پہنچئے تو آپ اس بات کو دھیان میں رکھا کریں جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں خیال کریں کہ روحِ اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے عامال نامے کو پیش کیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ مبارک ہمارے اس عمل سے خوش ہوگی یا ناراض ہوگی دوست یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کاش میں سمجھا سکوں اور اللہ کرے آپ سمجھ سکیں اگر ہماری نیت کی فطور کی وجہ سے اللہ بچا لے ہمیں نیت کی فطور سے اللہ بچا لے اگر ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے ہمارا عمل ضائع ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عظیم شان میں اگر ہماری استباہی کا ذکر کیا گیا تو آپ ہی بتائیے مجھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے بھئی امت کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں یا نہیں امت کے عامال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں یا نہیں اور جب پیش کیے جاتے ہیں تو آپ کے اچھے کاموں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور آپ کی برے کاموں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تکلیف ہوگی اس لئے میرے عزیزوں عشق کا دعویٰ کرنا آسان بات ہے عشق کو نبھانا بڑا مشکل ہے عشق کا دعویٰ میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن سچ بات یہ ہے کہ کیا واقعی ہم عاشق ہیں کہ کیا ہم عاشق بن گئے کیا ہمیں عاشق کہلانے کا حق حاصل ہو گیا یہ بڑے فکر کی بات ہے ہم کیسے عاشق ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے عامال ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تکلیف ہو رہی ہو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو عاشق کہ سکتے ہیں اللہ کی بنا اللہ کی بنا اس لئے عزیزو سنتوں کا خوب احتمام کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب 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 قصر سے درود اور السلام بھیجو اپنے عامال کی فکر کرو اپنے نیت کو تلاش کرتے رہا کرو اپنی نیت کو تلاش کرتے رہا کرو کہیں میری نیت خراب تو نہیں ہو گئی ہے کہیں میری نیت بھٹک تو نہیں گئی ہے کہیں میری نیت میں کوئی فطور تو نہیں آ گέ ہے کہیں میں یہ کام لیاکاری کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں اخلاص بڑی عظیم نعمت ہے اللہ مجھے بھی مخلص بنا دے آپ کو بھی اخلاص کی تنفیق عطا فرمائے ہمیشہ کے لئے اللہ عطا فرمائے ہماری نسلوں کو اور ساری عمد کو بھی عطا فرمائے اس لئے عزیز دوستو میں جو باتیں کہتا ہوں مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں میری بات آپ کو یہ ایک روح کی پھیکی بات تو نہیں لگتی مجھے نہیں اندازہ لیکن میں ان شاندار باتوں کو بناوٹ کی چاشنی میں بھیگو کر آپ کو بتانا نہیں چاہتا بناوٹ کی چاشنی میں نہیں بھیگو نہ چاہتا میں ان خوبصورت باتوں کو میں چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت باتیں اسی طرح سے عمد تک پہنچیں جس طرح سے ان کے پہنچنے کا حق ہے عاشق کو اس کی ضرورتی نہیں ہے کہ وہ بناوٹ کی چاشنی میں اپنی الفاظ کو بھیگو کر آپ کو پیش کریں اگر وہ عاشق ہے تو اور بھائی بس دنیا ویمفادات کے لئے بیٹھا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرتا فیر ہے اللہ حفاظت دے اللہ حفاظت دے دروشیف کا احتمام کریں اور ان کو بھی بتائیں ہمارے اس پیغام کو ساری عمد تک پہنچائیں یہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہے کوئی حقیر فقیر کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہے اور اللہ جانے آپ کے پہنچانے سے کتنے لوگوں تک پہنچ جائے گا جتنی چیزیں وائرل ہوتی ہیں ان کو وائرل کرنے میں اس کا پہلا قدم اٹھانے والا کوئی ایک ہی شخص ہوتا ہے اور پھر اس کو بعض اوقات لاکھوں اور کرونوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور کسی خیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر وہ خیر کی چیز ہوتی ہے اور کسی شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر وہ شر کی چیز ہوتی ہے آپ خالص خیر فیلانے میں ہمارے مابدن بنیں جزاک اللہ اللہ آپ کو اس قادر عظیم عطا فرمائے بہت ساری دعائیں کرتا رہتا ہوں میں آپ حضرات کے لئے آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کریں بارک اللہ السلام علیکم